السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبدستی آلووں کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کل کیونکہ بزار میں آلو بہت زیادہ سستے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ جیو نب پٹاٹو کی ایک ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جو کہ بنانے میں بھی آسان ہو اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہو تو آج ہم اپنے کیچن میں پٹاٹو بائٹس بنائیں گے اور صرف کچھ ہی آلووں کے ساتھ یہ اتنے سارے پٹاٹو بائٹس ہم بنا کر تیار کریں گے کہ اسے آپ بچوں کو ان کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو چلے بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پٹاٹو بائٹس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہیں پانچ میڈیم سائز کے آلو جنہیں میں نے دھو کے چھیل لیا تھا اب انہیں ہم اس طرح سے رفلی کٹ کر لیں گے سارے آلووں کو کٹ کرنے کے بعد اب ایک کڑاہی میں لیں گے پانی پانی میں ایک بائل آنے دیں گے جیسے ہی پانی میں بائل آجے گا پھر یہ سارے کٹے ہوئے آلو اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً 90% تک ان آلووں کو بائل کر لیں گے فل بائل نہیں کرنا تقریباً 90% تک انہیں بائل کرنا ہے تو تقریباً 3 سے 4 منٹ میڈیم فلیم پہ میں نے ان آلووں کو یہاں پہ بائل کیا ہے اور اب یہ بالکل ہلکے سے کچھے ہیں اب انہیں اس پانی سے نکال دیں گے اور ایک بائل میں ٹرانسفر کر دیں گے اب یہاں ان سارے آلووں کو میں نے ایک بائل میں نکال لیا ہے اب انہیں ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور پھر انہیں میش کر لیں گے تو دیکھیں انہیں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ میش کریں گے سارے آلووں کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون نمک پھر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اوریگینو اگر اوریگینو آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹی سپون کارن فلور پھر اس میں جائے گا 3 ٹی سپون چیڈر چیز اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو آپ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں اب یہاں ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اب یہاں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور یہ مکسٹر جو ہے وہ ایک دو فارم میں آ گیا ہے اب ہم اس کے پٹاٹو بائٹس بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا مکسٹر اس میں سے لیتے جائیں گے اور اسے پٹاٹو بائٹس کی شیپ دے لیں گے اب یہاں پہ میں نے اسے سلنڈرکل شیپ دی ہے اگر آپ چاہے تو اسے راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اسے شیپ دے لیں گے اب سارے پٹاٹو بائٹس میں اسی طرح سے بنا کر تیار کر لوں گی تو دیکھیں صرف تھوڑے سے آلووں سے کتنے سارے پٹاٹو بائٹس بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس ٹیج پہ آپ ان پٹاٹو بائٹس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا زیپ لک بیگ میں ڈال کر تین مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کا دل کریں آپ میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کریں اور فریزر سے ان کو ڈریکٹ نکال کر فرائی کر لیں اور انجوائے کریں اب ان پٹاٹو بائٹس کو ہم فرائی کر لیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے میڈیم فلیم پہ پہلے آئل کو گرم کر لیا تھا اب ایک ایک کر کے ان پٹاٹو بائٹس کو آئل میں ڈالتے جائیں گے اور انہیں میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب یہاں ان پٹاٹو بائٹس کو آئل میں ڈالے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد انہیں کسی بھی چمچ کی مدد سے ہلکا سا ہلائیں گے تاکہ ان کی ساری سائڈوں پہ ایکول گولڈن براؤن کلر آئے شروع کے ایک سے دو منٹ آپ نے انہیں بلکل بھی نہیں ہلانا تو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل تقریبا میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے انہیں فرائی کیا ہے اور ان پہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب انہیں ہم آئل سے نکال لیں گے تو دیکھیں آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی یہ پٹاٹو بائٹس بن کر تیار ہوئے ہیں اندر سے بلکل سوفٹ اور چیزی اور اوپر سے بہت ہی کرسپی یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو اتنے تھوڑے آلووں کے ساتھ اتنے سارے پٹاٹو بائٹس اگر بن کر تیار ہو جائے تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تو آپ ان پٹاٹو بائٹس کو اپنے بچوں کو ان کے لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ کرسپی پٹاٹو بائٹس کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ